اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس کا مفہوم آپ کے سامنے رجھنے کی پوشش کی جائے گی شہر کا کتاب ہمارے پاس یہاں بھی اور مکتب جالیہ سیوک میں پہلے بھی ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آج بھی بڑے ایک اہم موضوع کے اوپر شہر کے گفتگو ہوگی تو تمام داریوں سے گزارش ہے کہ مکمل توجہ رکھنی ہے اور اپنے موبائل یا بلکل بند کرتے ہیں یا کم از کم صالح پر کرتے ہیں اور بعد کے دوران گفتگو کے دوران کسی ساتھی کا موبائل بجنا نہیں چاہیے جو بات بھی ہو اس کو مکمل توجہ کے ساتھ سنیں اب کیونکہ یہ وقت ہو چکا ہے اس لیے میں اڈیر تاخیر کے اپنے آج کے مہمان شہر کو دعوت دینا چاہتا ہوں فیسرنا وجوده الشیخ ابو صالح سلمان بن صالح وہ عقل اللہ وجوده بيننا فہذا شرف لنا من الشیخ شرفنا فسوف يلکی امامكم محاضرہ بعنوان عظمت اللہ فانا اذمس من الشیخ ان یتفضل للقائی محاضرہ الشیخ سلمان بن صالح بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی لبا رب العالمین صل اللہ رب اسلام علا نبينا محمد علاب آبیه وصحبه جمعی ابعد محضرہ امام بلیخ وکرام اولا محییكم بدعیتی اید جمع السلام عليكم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیہ وسلم اللہ ویذکرهم اللہ فی من عنده یعنی منتنا ومن منت قلنا اللہ ملک الملوک جل جلاله ویذکرنا فی الملک الأعلى ویقول لملائکته انظروا الى عبادي هنما جلسوا من اجل ثم في ثمرت هذا المجلس في نهايته يقول اللہ قوم مغفورا لكم قد ادلت سیناتكم حسنات نعمت العظم شیخ نے اپنی گفتگو کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آرکی آل برد درود و سلام کے ساتھ کیا ہے حمد و سلام کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ میں اہل جنت کا سلام آپ کو بیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اس کے بعد اپنی گفتگو کا اور اپنے موضوع کا باقیدہ آغاز شیخ نے اس جیس سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت انسان کے اوپر یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان ایسی مجلس کا حصہ بنے ایسی محفل میں بیٹھے جہاں اللہ کو ذکر کیا دا رہا اللہ کو یاد کیا دا رہا ہو وہ مجلس جس کو رحمت کے فرشتے اپنے رحمت کے پروں سے ڈام لیتے ہیں اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں کا ذکر اپنے ہاں کرتا ہے شیخ کہتے ہیں کہ میں کون ہوں اور آپ کون ہیں لیکن اگر میں اور آپ اس طرح کی مجالس میں بیٹھیں گے ان مجالس کا حصہ بنیں گے اگرچہ ہماری کوئی حیثیت نہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالی ہمارا تذکرہ ان فرشتوں کے سامنے کرے گا جو اس کے پاس موجود ہیں پھر اس کے پاس صرف یہی نہیں بلکہ جو لوگ اس طرح کی مجالس میں بیٹھتے ہیں جس میں اللہ اس کے رسول کی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالی ایسے بندوں سے فرماتا ہے کہ تم یہاں سے اس حال میں اٹھو کے تمہارے تمام گناہوں کو میں نے برش دیا ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری تمام قرائیوں کو تمہارے تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے یہ ایک فضیلت اور مقام ہے اس طرح کی مجالس میں بیٹھنے کا حدیثی لیکم في هذه الزقار حول عبادة عظیمہ هي من اعظم ومن اجل العبادات هي عبادة تعظیم اللہ جل جلاله بما يستحقه من التعرض يعیش الناس في هذه المجتمعات ویحسن اخطاب ویحسن غلطات تحسن عاصی وذنوب والسبب في ذلك ان عظمت اللہ لم تستقل في قلوب الناس لو عظم اللہ حق التعظیم لما تجرح الانسان لما تجرح الانسان ان يعصی اللہ لكن كلما ضعفت قلوبهم ایک بڑی عظیم عبادت سے متعلق ہے اور وہ عبادت ان اہم عبادات میں سے ہے جن کی طرف تمام لوگوں کو توجہ دینی چاہیے میرے مراد اللہ تعالی کی تعظیم کرنے کی عبادت ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ویسے تعظیم بجالانا جیسے وہ تعظیم ان کا حق رکھتا ہے جیسے اس کا احترام کیے جانے کا حق بنتا ہے لوگوں کو چاہیے بندوں کو چاہیے کہ اپنے خالق اور رب کی ویسے تعظیم کریں شیخ فرماتے ہیں کہ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں گناہوں کی کسرت غلطیاں بہت زیادہ ہیں اور اسی طرح سے برائیوں کی کسرت ہے برائیاں روز بر روز بڑھ رہی ہیں تو اس کی بہت بڑی بجائی یہ ہے کہ آج ہم لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور اسی طرح سے اللہ تعالی کا احترام صحیح معنومے نہیں ہے اگر لوگ اللہ تعالی کا احترام صحیح معنومے کرنا شروع کر دیں تو کوئی بندہ بھی معاشرے میں گناہ اور غلطی کے اوپر کبھی بھی جورت نہ کریں پھر شاہد فرماتے ہیں کہ جتنا زیادہ بندے کے دل میں اللہ کی تعظیم ہوتی ہے اتنا زیادہ وہ گناہ سے دور ہونے والا ہوتا ہے اور جتنا زیادہ بندے کے دل میں اللہ کی تعظیم کام ہوگی اتنا زیادہ وہ شخص گناہوں کے اندر ملحبس پائے گا اس سلسلے میں ہمارے سامنے سب سے بہترین مثال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے ان کا دور دیکھ لیں ان کے زمانے کے لوگوں کو دیکھ لیں کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کی تعظیم سب سے زیادہ تھی اور سب چیزوں سے بڑھ کر تھی اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام قسم کے گناہوں سے بہت زیادہ دور نظر آتے تھے اللہ یہ کہ کسی شخص سے معاشرے میں انفرادی طور پر کوئی گناہ دلتی ہو گئی وہ تو الگ بات ہے ورنہ ان کی حالت آج ہمارے معاشرے جیسی نہیں تھی کہ ہمارے معاشرے کے تقریباً سبھی افراد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اوپر جریب اور بہادر ہو چکے ہیں موسیقی ولذلك اريد الان ان نتعرف و اياكم آه آلاللہ من هو اللہ 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 اللہی خنقك وصورك ورکبك وجعلك في احسن صورة اللہ 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 جلاله عبد العظیم سيأتي يوم وترى وترى ربك ترى اللہ بحظرته وجبروته وجلاله جلنا جلاله وتقدس اسلام احد علماء اليہود والحديث في الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنه عالم من علماء اليہود اتا الى النبی عليه الصلاة والسلام فقال ذلك العالم للنبی يا محمد انا نجد اي في التوراة التوراة الكتاب الذي اوزل على موسى عليه السلام يقول انا نجد ان الله جل جلاله يضع هذه السماوات على تصبع والأراضين على تصبع والمبوث على تصبع والجبال على تصبع والخلق على تصبع ثم يهزهن النبی عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الكلام من هذا العالم تبسم ضحك عليه الصلاة والسلام تصديقا لمقولة ذلك العالم ثم قرأ قول الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مقوية بيمين سبحانه وتعالى عما يشبه فسبحان من القوي يضع هذه المخلوقات على أصابعه لكنها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس فيد الله كيد المخلوق وليجوز لنا من نشبه الخالق بالمخلوق لكن يجب علينا أن نقر أن الله جل جلاله يفعل هذه الأمور التي بكرت لكم هذه فعل شرط فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے اللہ تعالیٰ کا تعارض کیا ہے اللہ کی تعظیم کے متعلق ہماری مفتبو ہو رہی ہے تو ہمیں یہ جاننا چاہیئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کون ہے اللہ وہ ہے جس نے آپ کو پیدا کیا بتایا اور آپ کی صورت بنائی آپ کی شکل بنائی آپ کی جسم کو بنایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا بہترین جسم اور بڑی بہترین شکل و صورت عطا فرمائی اللہ وہ عظیم ذات ہے کہ ایک دن آنے مانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب تشریف لائے گا بھلپہ ہے اس کے ساتھ آپ قیامت کے دن اللہ تعالی کو خود دیکھ لیں گے صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھائیت ہے کہ یہود کا ایک عالم نبی کریم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو یہ بات بتا ہے کہ پیامت کے دن اللہ تعالی ساتھوں آزمانوں کو اپنی ایک املی پر اٹھا لے گا اور ساتھوں زمینوں کو اپنی ایک املی پر اٹھا لے گا پانی جو بھی ہے زمین میں اس کو اور جو کیچڑ ہے گیلی مٹی ہے اس کو اپنی ایک اور ملی پر اٹھا لے گا اور پھر اس کے بعد پہاڑوں کو اپنی ایک اور ملی پر اٹھائے گا اور پھر اس کے بعد تمام افردوکات کو اپنی ایک اور ملی پر اٹھانے کے بعد ان کو حرکت دے گا اور پھر اللہ تعالی پوچھے گا کہ کیا میرے سوا کوئی اور مالک اور تھی ان کی تصدیق قرآن کی اس آیت کے اندر موجود ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی اللہ کی ویسے تعظیم نہیں کی جیسے اللہ کی تعظیم کرنے کا حق بنتا تھا وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْدَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی وَالْسَمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتُ الْيَمِينِ اور سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لبتے ہوئے ہوں گے سبحانہ وتعالی عمَّا يُشْرِكُونَ اللہ پاک ہے بلند ہے ان تمام باتوں اور چیزوں سے جنہیں یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں تو اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالی کی یہ جو اُنگلی اور ہاتھ کا ذکر ہوا ہے ہمارا ایمان ہے اللہ تعالی کی ان صفات کے اوپر ہم اللہ کی کسی صفت کو مخلوق کے ساتھ تشبیح نہیں دیں گے اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کی اُنگلی ہے اس کے اوپر ہمار ایمان ہے لیکن لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْء اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے ہم نے اللہ کی کسی صفت کو مخلوق جیسا نہیں کہنا ہے بلکہ ہمارے ایمان کا تقالہ یہ ہے قرآن میں اور احادیث میں اللہ کی کتنی صفات آئی ہیں اُن پر ہم ویسے ہی ایمان لائیں بغیر کسی تعبیل کے اور بغیر تشبیح کے بغیر کسی صفات آئی ہیں بغیر کسی صفات آئی ہیں بغیر کسی صفات آئی ہیں